موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین خواتین کو وراثت میں ان کا حصہ نہیں دینا یہ معاشرے کا ایک مرض ہے اور اس مرض کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اسباب کی نشاندہی کی جائے اور ان اسباب کا تدارک کیا جائے ان اسباب کا صدباب کیا جائے خواتین کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیا جا رہا یہ ہمارے پچھلے اپیسوڈ کا بھی موضوع تھا اور اس اپیسوڈ میں بھی اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے تب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ شیخ عبدالشکر صاحب آپ سی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کچھ اسباب پر تو ہمارے پچھلے اپیسوڈ میں گفتگو ہوئی کہ خواتین کو وراثت میں کیوں حصہ نہیں دیا جا رہا جو دیگر مذہب کی لوگیں جہاں ہیں جن کے بیچ میں ہم رہتے ہیں دیے جاتے ہیں اور مزید کیا اسباب آپ کے دہنے ہیں اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے اسے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کی فطری لالچ کہ انسان جو ہے وہ پیسے کا حریص ہوتا ہے تو اس لیے ہر انسان جو کہیں سے بھی اس کو پیسہ مل رہا ہے یا اس کے قبضے میں آ جاتا ہے تو وہ پیسہ جو اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا ہے اس کی بہت واضح مثال لوں کہ کبھی کبھی ایسا ہم لوگوں کو لگتا ہے جب ہم راست پر گفتگو کرتے ہیں کہ بہن کو حصہ یا لڑکی آپ کہہ سکتے ہیں اور بعد کے اعتبار سے بہن وہ کسی کی ہوگی جب کسی والد کا انتقال ہوتا ہے تو بہن کو حصہ یا اس کی لڑکی کو حصہ اس کے بھائی نہیں دیتے ہیں ہم عام طور پر گفتگو یہ کرتے ہیں کہ بھائی بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ اگر آپ لوگوں سے باتیں کریں تو باپ جو لڑکی کا باپ ہوتا ہے زندگی میں وہ بھی دینا نہیں چاہتا ہے اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کمایا میں نے محنت میرے بیٹے کر رہے ہیں تو یہ جو محنت میں کر رہا ہوں میرے بیٹے محنت کرتے ہیں دکان پر یا کاروبار میں یا کسی نوکری کے ذریعے پیسہ گھر میں لاتے ہیں یہ پیسہ میں کیونکہ تصور بھی غلط ہے یہ پیسہ میں اپنے بیٹی کے شوہر کو داماد کو کیوں دے دوں یا داماد کے گھر والوں کو کیوں نہیں دے دوں تو اس میں ایک تصور تو یہ ہوتا ہے جو غلط ہے کہ میں داماد کو دے رہا ہوں یا میں حقیقت میں ہو بھی جاتا ہے ایسا کہ داماد قبضہ کر لیتا ہے اسے واقعات زیادہ ہی ہیں کہ عموماً داماد اپنے بیوی کے جو کچھ ملتا ہے اس پر شوہر قبضہ کر لیتا ہے اس کے گھر والے قبضہ کر لیتا ہے یہ ہے حقیقت ہر کیس میں نہیں لیکن ہے لیکن یہ باپ کے ذہن میں بھی یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ اگر میں پیسہ وراست میں کوئی چیز میری بیٹی کو ملے گی تو وہ میرے خاندان سے اور خاص طور سے جو مثال کے طور پر بہت زیادہ کھیت کسی کے پاس ہو پروپرٹیز ہوں تو ایک تصور پیدا ہوتا کہ یہ جو پروپرٹیز آئی ہیں یہ تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں میری کمائی ہوئی ہیں یا میرے بیٹوں کی کمائی ہوئی ہیں اگر مشترکہ خاندان ہے اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو اب یہ مہنس سے کمایا ہوا پیسہ اور خاندانی جو اجادات آ رہی ہے یہ میرے خاندان سے منتقل ہو کر دوسرے خاندان میں کیسے چلی جائے تو یہ چیز بھی مانیں کہ باپ بھی ماں بھی نہیں چاہتی ہے کہ یہ پروپرٹی یہ پچاس بگا کھیت مثال کے طور پر زیادہ ہو تو یہ پچیس بگا کھیت یہ دوسرے خاندان دوسرے گاؤں کو دے دیا جائے یا دوسرے خاندان کو دے دیا جائے تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے اصل میں دو وجہت آپ نے بات بات میں بیان کی ایک وجہ تو آپ نے یہ بیان کی کہ یہ باپ اور ماں یہ خود ہی نہیں دینا چاہتے ہیں اور ایک بہت اہم وجہ آپ نے بیان کی وہ زمنی طور پر آگئی کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کو دیں گے تو داماد لے لے گا تو یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا کہ ہمارے یہاں جو عورتوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے ان کو پیسے ہوگی کیا ضرورت ہے اور بیوی کا جو کچھ بھی ہے وہ شہر ہی کا ہے جو یہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ بیوی کا جو کچھ ہے وہ شہر کا ہے تو بیٹی کو اس لیے بھی نہیں دے دیں گے اس کو دے دیں گے تو اصل میں یہ داماد کا ہو جائے گا داماد برا کا پورا لے لے گا تو شرعان اس کا کیا اکمشک آساد آزمی صاحب سے میں پوچھا ہوں گا کہ یہ جو ہمارے ذہن میں کہ جو بھی بیوی کا ہے وہ سب شہر کا ہے وہ لے سکتا ہے وہ اس میں سے جیتنا چاہیں ایسا کچھ نہیں ہے بیوی کے پاس جو کچھ ہے ابو چاہے جیسے مہر کا پیسہ ہے چاہے اور بھی کہیں سے اس کو کچھ مال حاصل ہوتا ہے اس کی وہ مالک ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ بیوی کے پاس جو کچھ ہے وہ شہر کا اس کا مالک ہوگا بیوی اپنی پروپرٹی بھی پورا پورا ایک سو پرسنٹ ہو اس کو وہ اگر شہر مانگے اس میں سے وہ نہ دینا چاہے نہیں دے سکتی اس کو پورا حق حاصل ہے تو یہ غلط تصور سماج کے اندر یا بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے کہ جو کچھ بیوی کے پاس ہے وہ شہر کا ہے ایسا ہے نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہانہ ہی زیادہ ہے حقیقت کم ہے ہے لیکن بہانہ ہی ہے میں سمجھتا ہوں شریعت میں تو اس حد تک کہہ ہے نا کہ اگر شہر جو فقیر ہے اور عورت کی زکاة نکل رہے بیوی کی تو بیوی اپنے زکاة تکے دے سکتی شہر کو کی شہر کی ملکت شہر کی بیوی کی ملکت بیوی کی ہے شکی فائد صاحب اور کیا اسباب آپ کی نظر میں ہیں حواتین کو ملکت اسبب یہ بھی ہے جی جی کہ راست نہ دلے گا جو نائے جو اپن نائے کی ہے جی اس کا تصور ہمارے ہی اثر قرآن میں ایک صفت وعید سنائی ہے جب کہا کہ یہ جو راست کے قوانین اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تو آگے اللہ نے کہا ہے یہ سخت تعبیر ہے عذاب کی کہ جو اللہ اس کی رسول کی نافرمانی کرے گا اور یہ حدود سے تجاوز کرے گا حدود مطلب ہی جو بیان ہوئی ہیں دراست کے قوانین تو یہ دخلہ نارا جہنم میں اللہ تعال دے گا اور خالی دنفیہ اس میں ہمیشہ رہے گا اب ہمیشہ کی تفسیر اہل تفسیر نے کی ہے مقصد طویل ہے کیا ہے لمحی بیسے لیکن قرآن کی تعبیر تو یہی ہے کہ ہمیشہ رہے گا اب اس سے قرآن کا جو مقصود ہے ظاہر ہے جیسے خودکشی کرنے والے کے بارے میں یہ تعبیر ملتی ہے بہت ساری گناہ کے بارے میں یہ سخت تعبیر ہے کہ ہمیشہ رہے گا اس سے کیا مراد ہے وہ الگ بحث ہے ہم یہ دیکھتے ہیں ہولناکی کا تصور تو دور کی بات ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے لئے رسوہ کو نذاب یہ تمام والدے اس میں بیان کی یعنی ایک تو ہوتا ہے ہولناکی کا تصور نہیں ہے لیکن کہ آپ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سیرے سے اس کے جرم ہونے کا تصور ختم ہو گیا ہے ایک تو ہوتا ہے بھئی چلو جرم سمجھتے اتنا بڑا نہیں سمجھتے پر ہمارے معاشرے میں تو سیرے سے اس کو مجرم جو آدمی اپنی بہن کی جائدات کھا کر کے بیٹھا ہے ہمارے معاشرے میں وہ کوئی مجرم نہیں تصور ہوتا ہے بلکہ میں مثال دوں اکثر جو میرے پاس سوالات آتے ہیں سودھ کے تعلق سے لوگ ایسے پوچھتے رہتے ہیں کہ فلا آدمی سودھ کھا رہا ہے کیا میں اس کی دعوت میں شریک ہو سکتا ہوں تو میں وہاں پہ یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جن لوگوں کی دعوتوں میں آپ شریک ہوتے ہو کیا وہ سب ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کا حصہ دیا ہے کہیں وہ ویراست تو کھا کر نہیں بیٹھے ہیں تو سودھ کھانا اس میں دیکھئے اگر آدمی سودھ پہ کرزہ لیا ہے تو کتنا فیمنٹ کرتا ہے سودھ بھی لیتا ہے لیکن اس کا ایمان کبھی کبھی بہت معمولی ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے لیکن ویراست میں تو بہت بڑا حصہ کھا کے بیٹھا رہتا ہے اور قوم اس کو مجرم نہیں مانتی ہے ابھی دیکھیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ ہم سب دیکھتے رہتے ہیں کوئی کہیں موبائل چوری کر لیا اسی ممبئی میں ایک مسجد نے ایک صاحب نے موبائل چوری کر لیا تو سیسی ٹیر کیمرے سے اس کا کلپ نکال کے اور فیس بک پہ ڈالے اور سب اس پہ لانتان کر رہے ہیں کہ اس نے چوری کیا یہ کیا ہو ٹھیک ہے چوری کیا غلط یہ لیکن کتنا چورا ہے دس ہزار دس ہزار کیلئے پورا سماج اس کو گالی دے رہا ہے اور جو لاکھوں روپیہ اپنی بہن کا کھا کے بیٹا ہے تو اس کو کوئی نہیں بول رہا ہے تو معزز مکرم بڑا اس کی ویڈیو کوئی نہیں بنا رہا ہے یہ دیکھو یہ بندہ وہ ہے جو اپنی بہن کا کھا کے بیٹا حصہ دیا ہی نہیں تو اس پہ کوئی لانتان نہیں کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوال بڑھا رہا ہے کہ اس کی دعوت میں جا سکتے گی نہیں تو اس جرم پر جو نفرت ہونے چاہیے وہ ختم ہو چکی ہے جو گھن ہونی چاہیے وہ ختم ہو چکی ہے اس وجہ سے بھی آدمی وراثت نہ دے کے بھی عزت دار بنا ہوا اسے خوف نہیں ہے نہ اللہ کا خوف نہ سماج کا خوف اللہ کا بھی خوف ہونا چاہیے قرآن میں جو وعید ہے اور سماج کا جو سسٹم ہے سماج کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ کوئی بھی آدمی جو چاہے جرم کرے سماج میں سماج کی طرف سے بھی گریفت ہونے چاہیے یہ بھی ایک وجہ ہے اچھا ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے شیخ عبدالشکر صاحب آپ بھی بتائیں کیا ایسا نہیں لگتا کوئی ایک تو ہے کہ ظالم کو ظالم نہیں سمجھا جا رہے پر مظلوم کو بھی اپنی مظلومیت کا حساس نہیں ہے کیا ایسا جن خواتین کو ان کا حصہ نہیں ملنا وہ بھی جو ہیں وہ ان کو حساس نہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہم کو اپنا حصہ لینا چاہیے اور اس کے لیے خواتین کی طرف سے بھی تو اتنی شدت سے کہاں مطالبہ ہوتا ہے اس میں ایک سبب میں سے ایک سبب یہ بھی اس میں میں باتوں کو جوڑ دوں گا آپ کی دیکھئے ایک سبب یہ بھی بن سکتا ہے اور ہے مطلب کی چونکہ خواتین کا طبقہ عموماً کمزور طبقہ مانا جاتا ہے تو اس کو ہر اعتبار سے دبایا جاتا ہے اور اسی اپنے کمزوری کی وجہ سے جو سماج میں چونکہ اس کو دبا کے رکھا گیا بہت سارے معاملات میں وہ خدمختار نہیں ہے جہاں شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے بہت ساری چیزوں میں آپ نے اسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کئی مثالیں ہو سکتی ہیں تو جہاں اختیار شریعت نے دیا ہے وہاں بھی ہم نے اس کے اختیار کو چھین لیا ہے اس اختیار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر اس کا کوئی شریعت نے حق مقرر کیا ہے تو وہ اس کا مطالبہ کرے اور اس مطالبے پر اس پر لان تان نہ کیا جائے اس کو برا نہ سمجھا جائے بلکہ اس مطالبے کو لے کر جیسے شیخ نے بھی اس گفتگو میں ذکر کیا کہ اس مطالبے کو لے کر عدالت میں وہ جائے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عدالتی سسٹم جتنا صاف و شفاف ہوگا حقوق لینا اتنا آسان ہوگا ہندوستان میں مشکل اس لیے ہے کہ عدالتی جو سسٹم ہے بہت پیچیدہ ہے بہت طویل کر دیا جاتا ہے میں ایک مثال دوں گا کوئی مقابلہ نہیں لیکن سعودی عرب میں چونکہ عدالتی سسٹم بہت شاف و شفاف ہے اس ماملے میں اس لیے کسی آدمی کا انتخال ہوتا ہے تو اس کے ورسہ کا حصر کر لیا جاتا ہے کون کون وارث ہے اور کسی بھی خاتون کو اگر حصہ نہیں ملے تو وہ عدالت میں جا کے اپنا حصہ مانگ سکتی ہے اور معاشرہ اس کو معیوب نہیں سمجھتا ہے تو ایک بڑا سبب یہ ہے وہ فوراں مل بھی جاتا ہوگا یہاں تو نسلے لڑتی ہیں مل قائدات کی مقدمیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو آواز اس کو اٹھا ہم نے اس کو اتنا دبا دیا کہ اپنے حق کے لئے آواز نہیں اٹھا پاتی ہے اور اس کو پھر دوبار آواز تو تب اٹھا گی اب اس کو احساس ہوگا اس کو احساس بھی نہیں ہے اس کو خوبی اپنے حق پر احساس دیکھیں نہیں احساس تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں ایک تو ہوتا نہیں چاہتی کہ کون سا انسان نہیں چاہے گا کہ اس کے پاس جائز طریقے سے پیسہ آ جائے حلال طریقے سے پیسہ آ جائے نہیں چاہنا تو ایک الگ بات ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہ ظلم کرنے والے یہ لوگ ہیں وہ احساس جو ہے وہ نہیں نہیں ظلم کا میں تو سمجھتا ہوں شیخ کہ ظلم کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن سماج کا دباؤ سماج کا سسٹم ایسا کر دیا گیا کہ وہ مان نہیں پاتی ہے اس سے بڑے ظلم کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس ظلم کے خاتمے کے خلاف کیلئے آواز اٹھائی تو ہمیں اس سے بڑا ظلم جھیلنا پڑ سکتا ہے تو اس کو احساس بھی ہوتا ہے کچھ عورتیں ہو سکتی ہیں ان کے احساس نہیں اپنے حق کا لیکن بہت سے عورتوں کو احساس بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معاشرے کی کسٹم کو رسم و ریواج کو سماج دھمکی بھی دیتا ہے سماج دھمکی بھی دیتا ہے کہ تمہیں حصہ چاہیے لے جاؤ لیکن آج کے بعد سے خدم مت رہنا اس طرح کی باتیں بھی اگر آپ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں اسے اپنی مظلومیت کا حساس نہیں ہے اسے اپنی حق کا حساس نہیں ہے تو یہ غلط ہوتا کیونکہ یہ خاتون یہ لڑکی جو اپنے بھائی سے اپنے واپ کا حصہ نہیں مان رہی ہے جب اپنے سسرال جاتی ہے تو وہاں وہ حصہ مانگی جو اس کا حیوی نہیں ہے تو وہاں مطالبہ کیونکہ میں احساس والی بات اس لئے کر رہا ہوں کہ مان لیجئے جیسے ہمارے ابھی اس پر ہم لوگ بات کریں گے بہت ڈیٹیل سے جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورت ماف کر دیتی ہے کیا ہم عورتوں سے یہ کہیں کہ تم ماف مت کرو تم لو ایسا بولنا چاہیے ہم کو بولنا چاہیے بلکل بولنا چاہیے ایک کلپ رواج پڑ چکا ہے تو اگر ایسے ہوتا نا کہ سسٹم رائی ہے جیسے شیخ کے علاقے میں ہے تو ایسے جگہوں پہ جہاں سب لوگ دے رہے ہیں اگر کسی نے چھوڑ دیا تو سمجھ رہا ہے کسی کے گریبی دیکھ کر وہ بھی گریبی دیکھ کر یہاں سنتے آل یہ ہے کہ بیٹی زیادہ گریب ہے اور بھائی کروڑ پتی وہ چھوڑ رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا بھائی اگر فقیر ہو اور بیٹی بہت اچھے پوزشن میں ہو اور وہ کہے کہ بھائی پریشان ہو لیلو سمجھ میں آتا ہے لیکن جب معاشرہ بگڑ چکا ہے اور ایک اصول بن چکا ہے ایک بہانہ بن چکا ہے تو ایسے ماحول میں تو عورت کو لینا ہی چاہیے مطالبہ چاکی یہ رسم ختم ہو عورت کو سمجھانا چاہیے کہ تم مانگو اپنا ہی مانگو بلکل اچھا شیخ اسد آزمی صاحب آپ کی طرف میں ہوں گا کہ ایک ہمارے میں ایک سبب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جو دوسرے مذہب کیا آپ نے بات کی تو دوسرے مذہب میں جو ایک ذہن ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی تو لڑکی اب رخصت کر دی ہے تو اب لڑکی کا مہکے سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا جو ہمارے ہیں کنیا دان بولتے ہیں یعنی بعض مذہب میں کنیا کو دان کر دیا تو جو چیز دان کر دی جاتے پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا مسلمانوں میں بھی ایک ذہن یہ بن گیا کہ لڑکی ایک مرتبہ اس کی ڈولی گھر سے بھار نکل گئی پھر اس کا مہکے سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا کیا شریعت میں ایسا ہے شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ لڑکی ہی کیا دور کے رشتے دار ہیں قریب کے رشتے دار ہیں سب کو صلح رحمی کے جو تاقید کے کے لئے اتنی تاقید اس میں کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو کہا ہے کہ میں نے اپنے نام رحمان سے مشتق کر کے اس کا رحم نام رکھا ہے رشتے کا نام رکھا ہے اور کہا کہ جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا جو رشتوں کو کٹے گا میں اس کو کٹوں گا تو بیٹی بہن ان سے قریب ہی کون ہے تو وہ رشتہ کبھی نہیں ختم ہوتا وہ زندگی بھر آنا جانا ملنا جلنا ادھر سے لوگ جائیں گے ادھر سے آئیں گے یہ کبھی نہیں ختم ہوتا آپ وراست دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ غلط تصور ہے کہ وراست دے دیں گے یا شادی ہو گئی تو رشتہ ختم یا اگر اس نے وراست لے یہ بھی تصور ہے اس پر شاید آپ آگے بھی بات کریں گے کہ یہ وراست لے لینے سے اب رشتہ ختم ہو گیا تو یہ سب غلط تصورات جو ہے لوگوں نے اپنے ذہن میں پال رکھے ہیں جو وراست سے محروم کرنے کا سبب بنتے ہیں اور مزید اسباب کیا ہیں شریعت میں بہت واضح ہے یہ بات کہ اگر کوئی لڑکی کسی خاندان کی ہے تو موت تک یا اس کے بعد تک بھی اس کا رشتہ اس خاندان سے کبھی ٹوٹ نہیں سکتا خاص طور سے شریف فتوے کی بات نہیں کرتا لیکن اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ فاطمہ بنتے عبداللہ ہی ہمیشہ رہے گی مثال کے طور پر یہ جو آج رائج ہو گیا ہے کہ جب شادی کرنے کے بعد اس کو شوہر کے طرف ایک طرح سے منصوب کر دیا جاتا کہ اگر شوہر کا نام زبیر ہے تو فاطمہ زبیر کر دیا جائے ٹھیک ہے میں جائز نا جائز کی بات نہیں کرتا لیکن اصل جو اسلامی تصور ہے اس لڑکی کے اپنے خاندان سے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے باقی رہت میں اس کے پہچان اس کے باپ سے شوہر تو بدل بھی سکتا ہے شوہر بدل سکتا ہے باپ نہیں طلاق ہو گئی شوہر کی وفات ہو گئی اور خلا کوئی بھی اسب کیس آ گیا تو دوبارہ اس کو لوٹنا اس میں یہ کی دوسری بات یہ تھی کہ لوٹنا بھی اپنے گھر والوں کی طرف ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا سسرال تمہارا گھر ہے دوسرا گھر ہے یہ جو عورت تصور کرتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے بولتے ہیں جائز گھر میں ڈولی جائے گی اس سے ڈولا ہی بار نکلی ڈولا ہی آرتھی نکلے گی کہا جاتا ہے تو یہ غلط تصور ہے یہ پورا تعلق اس کا اگر کبھی کوئی یہ مسلمانوں کا تصور نہیں ہے کوئی طلاق کا مسئلہ آ گیا اگر باپ زندہ ہے تو باپ سمع دے گا اگر باپ زندہ نہیں ہے اور بہن مہتاج ہے لڑکی مہتاج ہے تو اپنے بھائی کے گھر لٹے گی اور بھائی کے ہاں رہے گی وہاں سے کوئی رشتہ نیا رشتہ ہوگا یہاں پہ ایک اضافہ دکھوں کہ غراست ہی کا جو تعلق ہے وہ سسرال میں کتنا ہے مائکے میں کتنا ہے اس کو آپ دیکھیں سسرال میں صرف اس کا جو شوہر ہے وہ سوت ہوا تو اس میں اس کا حصہ ہے اب بڑی عمرون کے بعد بچوں میں حصہ ہوتا ہے لیکن جب تک شوہر کا مسئلہ ہے ایک کنیکشن ہے غراست کا لیکن مائکے میں آپ دیکھیں اگر اس لڑکی کا باپ مرتا ہے تو اس کا حصہ بنتا ہے لڑکی کی مہ مائکے میں مرتی ہے تو پھر اس کا حصہ بنتا ہے لڑکے کا بھائی مرتا ہے بیگر شادی کے تو بھی حصہ بنتا ہے لڑکے کا بھائی مرے شادی کے بعد بھی صف incorpor لڑکی ہو تو بھی حصہ بنتا ہے تو مائکے میں جس جس کی وفات ہو رہی ہے اس کا کنیکشن ہے وراثت کا اور ملتا جاتا ہے تو اتنا مضبوط تعلق ہے مائکے سے اور لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں شادی ہوئی تو یہاں سے سارا تعلق ہی قتم جبکہ وہاں تعلق بہت کمزور ہے اور وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اور اسلام عین جو ہے وہ دین فطرت ہوتا کہ آئے کہ بعض دفعہ لڑکی کے آپ نے شادی کر دی اور سسرال اچھا نہیں ملا وہاں سے بھگا دیا گیا کچھ بھی ایسا ہو گیا وہاں مدد نہیں کی گئے ظلم کیا جا رہا ہے تو ایسا بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور چونکہ وہاں بھی تصور یہی کہ رشتہ ختم ہو گیا شادی ہم نے کر دی ہماری ذمہ داری ختم ہم نے کندے سے بوجھ ہٹا دی آباد ختم ہو گئی تو اب وہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ اس کا لڑکی کا ساتھ نہیں دیتے تو لڑکی مجبور ہو جاتی بہت سارے اس کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں دنیا والے زیادتیاں کر دیتے ہیں تو اگر یہ تصور جو اسلامی تصور ہے واضح رہے کہ لڑکی کا اصل گھر وہاں ہے حدیث میں بھی ہے نا کہ حتیٰ یموتنا اور یموتو انہننا یعنی باپ جو ہے اس کو تربیت کرنا ہے یہاں تک کی بیٹیوں کی موت ہو جائے یا پھر یہ باپ ہی خود نہ مل جائے جو ہے کی جنت میں جائے گا بیٹیوں کی تربیت کرنے والا اس میں موت تک کے بعد کہی گئی پر ہمارے یہاں وہ عام ڈیالوگی کی بیٹیاں تو پرایہ دھن ہوتی ہیں یہ سب یہ غلط تصورات غیروں کے تصورات ہیں جو شیخ نے شروع میں کہنا کی جو غیروں کے تصورات جو دوسرے مذاہب کے تصورات ہمارے مسلمانوں میں آگئے ہیں تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اچھا ہمیں ایک سبب بہت ذہن میں تھا ایک سبب یہ بھی ہے جب کوئی برائی معاشرے میں پنپتی ہے پیدا ہوتی ہے پنپتی ہے تو اس کے سب سے زیادہ اس کے مخالفت میں اس کو ختم کرنے کے لئے جو طبقہ کھڑا ہوتا علماء اقرام کا طبقہ ہے تو اگر کسی برائی کی خلاف علماء اقرام سخت موقف اپنا لیں اور یہ سخت موقف زبانی بھی ہوگا تقریروں کے ذریعے اور تمام ذریعوں سے لیکن اس کے ساست عاملی بھی ہو تو پھر وہ اس برائی کو ختم کرنا لیکن اگر کسی سماج کا علماء طبقہ اہل سروت یا جو نیک لوگ ہیں جو باثر لوگ ہیں اگر ان کے یہاں ہی وہی برائی پائے جائے گی اگر اچھے وہ اسٹیج سے کہیں کہ یہ چیز غلط ہے لیکن جب وہ خود کریں اسی مسئلے میں کہ اگر وراست کا مسئلہ آئے تو علماء اقرام دوسرے موضوعات پر تقریر کریں یا اس موضوع پر بھی تقریر کریں اور جو اہل سروت ہے وہ بھی اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی سیاسی سٹیج پر جا کر یہ کہیں بھی ایسے موقع پر لیکن جب پریکٹیکل بات آتی ہے عملی طور پر آتی ہے تو علماء اقرام بھی اپنی بہنوں کو حصہ اگر نہیں دے رہے ہیں مثال کے طور پر یا باثر لوگ ہیں نیک لوگ حاجی صاحبان ہیں وہ بھی حصہ نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ معاشرے سے یہ برائی ختم ہوگی پھر وہ ختم نہیں ہے صرف تقریر کرنے سے نہیں ختم ہوگی صرف تقریر سے نہیں ختم ہوگی جب تک عملی اقنامات نہیں کریں گا اور اپنے سے شروع نہیں کریں یعنی علماء جن کو اسوار نمونہ بننا چاہیے وہ آئیڈیل نہیں بن رہے معاشرے کے یہ بہت بڑی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی ایک اور بات جوہر ساتھ میں یہ جو زہد و تقوی میں دلچسپے رکھتے ہیں اس کے لئے بہت مہنگ کرتے ہیں ہماری ایک جماع دفاعی آتی ہے جن کا مشن یہ ہے جو بتاتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم لوگوں کو نماز کی طرف بولا رہے ہیں تقوی کی طرف بولا رہے ہیں ہمیں اختلاف پر بات نہیں کرنی ہے ہمیں انتشار پر بات نہیں کرنی ہے یہ لوگ گھر گھر جا کے لوگوں کو نماز کی طرف بولا رہے ہیں یہ لوگ لیکن یہ لوگ بھی ویراست کے معاملے میں بہت زیادہ کمزور کئی جگہ پر ایسا ہوا نا کہ تین چار لوگ تین منہ کیسے گھمتے فکتے فکرے گئے وہاں پر اگر کوئی میرا بھی کئی مرتوانوں کا سامنا ہوا تو کبھی کبھی یہ لوگ بہت فکریہ اپنے زہد پر فکر بھی کرنے لگتے ہیں اور جو آئلہ حدیث آرات ہیں ان پر تانو تشریح کرنے لگتے ہیں کہ جو لوگ کتاب کتاب سنو کی بات کرتے ہیں تمہاری نماز میں کتائی تمہاری افلا میں کتائی تمہاری افلا میں کتائی تو میں نے ایسے کئی لوگ ایسے پوچھ لیا جتنے لوگ تھے کہ آپ سب نے اپنی منہ کو حصہ دیا ہے تو ٹائم ٹائم فش آپ سوچیں کہ جو مسئلہ متفق علیہ ہے اور جس پہ امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم اختلاف پر بات نہیں کریں لیکن اس پر بات نہیں ہوتی ہے تو علماء بھی جو ہے اس میں خاموش ہیں اور جو زہد و تقوی کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی اس موضوع کو نہیں اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں ان میں بھی میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں ان میں بھی الحمدلہ کچھ لوگ ہیں جو اٹھاتے عمل کرتے ہیں لیکن جس طرح سے یہ مشن لے کر یہ چل رہے ہیں تو اس مشن کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ جو بات متفق علیہ ہے اس پہ بھی آپ کو بات کرنی چاہیے اس پہ بھی لوگوں کو دعوت دینے چاہیے لیکن آپ اس سے دعوت نہیں دیتے جبکہ وعیدہ کتنی ابھی آگے بات ہوگی یعنی آپ کے بعد سے خلاصہ ایک ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ دینداری کا جو ہمارے ہاں تصور ہے اس تصور میں سیلے سے یہ جو مالی معاملات ہیں وہ خادش کر دے گئے یہ نہیں شامل یہ نہیں یعنی ایک آدمی بغیر اپنی بہن کو حصہ دیئے ہوئے بھی معاشرے کے اندر دیندار کہنا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونے ابھی جلدی کی بات ہے اسی سفر میں ایک صاحب ملے نوجوان وہ بھی ما شاء اللہ متشرع اور نمازی انہوں نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر کے ان کے بڑے بھائی وہ بھی اصری تعلیمی آفتہ تھے لیکن وضاقتہ اور نماز وغیرہ صفیہ اول ہی میں نے بلکہ آزان سے پہلے مسجد میں پہنچا ہے تو بتلانے لگے کہ ہمارے یہ بھائی ہیں اور انہوں نے وراست کے معاملے میں ہمارے ساتھ بڑی نائنصافی کی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کو معاصیت گویا کی نہیں سمجھتا وہ اتنا پکا نمازی ہے زاہد ہے اور ذکر اذکار کرتا ہے لیکن وراست کے معاملے میں وہ اتنا کمزور ہے گویا کی یہ پوائنٹ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں جس حیثیت سے حالکہ اکلے حرام میں مجھے ایک واقعہ اعدار ہے کہ قالیبن امام محمد بن حسن الشہبانی سے کسی نے کہا کہ آپ کتاب الزہد کیوں نہیں لکھتے زہد جس میں رقائق کا بیان ہو تو انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب الاموال لکھ دی ہے اب زہد یہی ہے کہ جو کتاب الاموال کے معافق عمل کر لے وہی ظاہید یعنی اگر آپ جو مالی حکام شریعت کے ان کی آپ ریایت نہیں کر رہے آپ حلال حرام میں تفریق نہیں کر رہے تو آپ دینداری اور کیا گئے لائے گی اچھا ایک بات اور ذکر کر دینا چاہیے کہ ہم لوگوں نے اب تک جتنی بات کی اور اس کے خطرناکی کا جو معاملہ ہے ٹھیک ہے عوام کے سامنے یہ باتیں ملوی کی اجمالی طور پر آتی ہیں کہ وراست میں حصہ دینا چاہیے لیکن یہ جو تفصیلات ہیں اور یہ جو باریکیاں ہیں اور یہ جو وعیدیں ہیں اور یہ کی اس کی خلاف ورزی کا کتنا بھیانک انجام ہے یہ سب تفصیلات نہیں آتی اچھا ایک تو یہ کی جو تھوڑا بہت آتی بھی ہیں تو مردوں میں آتی ہیں جزے جمعہ کے خطبے ہوئے یا دروس ہوئے وغیرہ جہاں عورتیں بہت کم پہنچتے ہیں یا کئی تو دروازہ ہی بند ہے ان کو تو عورتوں کو اب ان کے حقوق بھی نہیں معلوم ہے یہاں جو ہم لوگ خاص طور سے عورتوں کی بات کر رہے ہیں میراس کی تو ایک بڑا طبقہ ہے جس کو یہ کچھ نہیں معلوم تو ان تک پہنچنے یعنی ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان تک ہم نے اپنی پوری بات یا شریعت کی پوری بات نہیں پہنچائی تو شریعت کا پیغام ان تک پہنچانا ہے ایک آخری میں چھوٹی سی بات اسی میں شیخ نے جو ذکر کیا اس میں خواتین کو برا نہ لگے لیکن بہت سارے کیسے پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد حضرات دینے کے لئے تیار بہن کو حصہ لیکن جو بیوی گھر میں ہے وہی نہیں دینے اور یہ ایک دو نہیں بہت سارے قصہ ایسے تو یہ خواتین کو بھی تمام باتیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی ہمارے بہت سارے معاشرتی مسائل میں عورت ہی عورت کی دشمن چاہے وہ جہاز کا مسئلہ ہو چاہے وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہو بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ بہت سارے معاملات میں باپ دینا چاہتا ہے ماں نہیں دینا چاہتا ہے خاص طور پر باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں ہی سب سے بڑی آڑ بنی ہوتی بیٹی کو نہیں دینا باپ کی تو موت ہو گئی اب اس کی وراثت میں جو بیٹی کو حصہ مل رہا ہے تو ماں ہی نہیں دینے دینا چاہ رہی ہوتی ہے تو کبھی ماں نہیں دینے دی رہی ہے اب وہ بھی عجیب ہے کہ جہاں اس بھابی یعنی بھابیاں جو ہیں وہ مخالفت کرتی ہیں بھابی کو کیا حق ہے بھابی جو ہے وہ بیٹی کو بے دخل کر رہی ہے بھابی کا کیا حق ہے اس حصور کے مال میں اس کے تو بھابی کا بھی کوئی حصہ بنتا ہے بہو کا کوئی حصہ بنتا ہے کوئی حصہ نہیں بنتا اور بیٹی تو سگھی ہے بیٹی سے زیادہ باپ یعنی ہمارے ہیں جب کسی کے مال پر اس کے حق کی نفی کرنی ہو تو ہم کیا بولتے ہیں کہ باپ کا مال سمجھیں یعنی ہم لوگ باپ کے مال کو سمجھنے کی سب سے ادھاک آدمی کا اس کے باپ کے مال پر ہوتا ہے تو بھئی باپ تو جیسے بیٹے کا ہے ویسے بیٹی کا بھی ہے تو اتنا بڑا اس کا حق ہے اپنے باپ کے مال پر اور اس کی نفی کون کر رہی ہے اس کی بہو جبکہ بہو کا تو کوئی حقی نہیں تھا تو یہ سوچتا ہوں بہو بول کے سے پاتی ہے بیٹی سے کہ تم کو حصہ نہیں ملے گا تم کو حصہ نہیں رہی گا تو اسی لئے خواتین کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے اپنے حق کا صحیح تصور نہیں ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ شوہر کے پاس جو کچھ آئے سب ہمارا ہے تو بیوی کو یہ تصور جانا بہت ضروری ہے کہ شوہر کی پروپرٹی میں تمہارا حق وہ بھی صرف شوہر آپ اس کو تصور دے دیجئے اس اپیسوڈ میں کیا حق ہے عورت مال پر شوہر کے مال پر قرآن نے بہت واضح طور پر کہا کہ شوہر کی زندگی میں زندگی میں ایک موت میں زندگی میں کیا ہے اس کا نفقہ سکنا مہر کپڑا یہ عورات کے دمانے میں ایک اور چیز بڑھائی ہے علماء نے علاج تو یہ چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت ہے اتنہ ہی وفاد کے بعد یا تو چوتھا یا تو آٹھمہ چوتھا یعنی ایک بٹے چار چار کروڑ ہے تو ایک کروڑ اس کو ملے گا اولاد نہیں ہے تو اور باقی تین کروڑ شوہر کے رشداروں میں جائے گا حتیٰ کہ اگر کوئی نہیں ہے تو اکثر علماء کہتے ہیں بیت المال کو جائے گا اس کو تو نہیں ملے گا اس کو نہیں ملے گا اس کو ملے گا ایک اجنری کی طرح سمجھتے ہیں وہ رحمی رشتہ نہیں ہوتا ہے یعنی جو رد ہوتا ہے فویر آست میں جب بڑھ جاتا ہے تو رد جو ہے زوجین پہ نہیں ہوتا ہے جمہور کا کول جو بچ گیا وہ زوجین کو نہیں ملے گا کچھ لوگ کہتے ہیں دے دو لیکن جمہور کا کول ہے لیکن جو رد ہوگا وہ اس کے دور کے رشتہ روم جائے زویر آرام میں نانی اور اتنا نیال میں کسی کو نور کے لیکن بیوی کو نہیں ملے گا تو اس کو اپنی حد سمجھنی چاہیے یہی معاملہ شہر اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بیوی زندگی میں سوچتی ہے جو شہر کمارا ہے پورا میرا اور مرنے کے بعد بھی پورا میرا تو یہ تصور ختم ہونا ہے جہاں اس کو لینا جہاں ماں لیتی نہیں اور جہاں اس کا نہیں زندگی میں بھی جو اس کی حقوق متین ہیں زندگی میں بس اتنے کا وہ حق رکھتی ہے کچھ اور شہر کماتا ہے اور شہر اپنے بھائی بہن ماں وغیرہ کو دیتا ہے بیوی کو اوبجیشن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور مرنے کے بعد بھی یا تو چوتھائی آٹھوہ اور آٹھوہ چوتھائی بھی بیوی سوچتی ہے جو کماؤ پہلے بتاؤ پورا اس کے بعد کہیں دے بھی رہو تو اس سے اجازت لے کر کے دو حتیٰ کی ماں پہ اگر بیٹا خرچ کرتا ہے زندگی میں تو بہویں باقیدہ احسان جتا دیں میرا شہر تم پہ خرچ کر رہے ہیں اچھا ایک نکتہ ہے بھی ذہن میں رہے یہ جو چوتھائی آٹھوہ ہے نا وہ بھی صرف ایک بیوی کا نہیں ہے اگر کسی کی چار بیوی ہیں تو وہی چوتھائی چاروں میں بٹے گا چاروں بٹے گا الگ سے نہیں آئے گا وہی آٹھوہ چاروں میں بٹے گا تو یہ جو حد ہے حق کی حق کا جو تصور ہے یہ عورت کو معلوم نہیں ہے اس سے زادے کا مطالبہ نہیں کر سکتی محترم ناظرین خواتین کا وراثت میں کیا حصہ ہے اور اس حصے سے خواتین ہمارے معاشرے کی کیوں محروم ہیں اس پر ہم نے بہت مفصل گفتگو کی ہے اس کے اسباب کو جاننے کی کوشش کی ہے اور آخر میں یہ بہت اہم بات آئی ہے کہ خواتین جو وراثت سے محروم ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ خود خواتین یعنی بعض جگہوں پر خواتین مظلوم ہیں تو بعض جگہوں پر خواتین ظالم ہیں تو ظلم کی سلسلے کو ختم کرنے میں سب سے بڑا کردار خود خواتین ادا کر سکتی ہیں آپ ظلم ختم کریں دوسروں کو ان کا حق دیں اور اپنا حق آپ خود حاصل کریں یہ موضوع بہت وسیع ہے خاص طور پر ہمارے یہاں خواتین کو وراثت نہیں دینے کے لیے بہت سارے بہانے بنائے جاتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ان بہانوں پر گفتو کریں گے فیلحال یہی پر اپنے اس اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا پر ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ان ویڈیوز کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ جو دین کا شعور بیدار کرنے اور اپنے حقوق کا شعور بیدار کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو زیادہ زیادہ فیلانے کے لیے ان ویڈیوز کو مختلف گروپز میں فیلحال میڈیا فورم پر عام کرنے کی کوشش کریں انہی باتوں پر آج کی اس اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی